موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 22 جولائی بودھ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا میز پان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے مرکزی شیط تربت میں پاکستانی فورسز کے ٹرک کے قریب بم دماغہ ہوا ہے جس میں متعدد اہلکار حلق اور زخمی ہوئے ہیں کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے کراچی میں چاپا مار کر سماجی تنظیم اس ویلفیر کے چیئرمن محمد جان دشتی کو لاپتہ کر دیا ہے پنجگور میں پاکستانی فورسز کی سرخرستی میں چلنے والے ڈیٹسکوار کے کارندوں نے بلوچ نیشنل مومنٹ جرمینی زون کے صدر عمل بلوچ کے گھر پر شرید فائرنگ کر کے ان کے خاندار والوں کو حراسہ کیا ہے بلوچ لیبریشن ٹائگرز اور یونیٹڈ بلوچ آرمی نے پاکستانی فورسز اور پاکستان کی استثاری تنصیبات پر حملوں کی ذمہ داری خبول کی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر سرنماؤں نے خوزدار میں آل یا بد امنی کے خلاف فریرس کون فریرس کی ہے جس کی تفصیل خبروں میں شامل ہے پاکستان کے ماروخ صحفی متعالی جان کو پاکستانی خفیہ اداروں نے اسلام آباس سے لافتہ کیا ہے امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مظاہروں کی وجہ سے امریکہ کی حالت افغانستان سے بھی بتر ہو گئی ہے کراچی کے دیشتگردی کے عدالت میں نکی بولا محسود کے قتل کے دو گوہ اپنے بیانہ سے منعرف ہو گئے ہیں ترکی کے سابق وزیر آزم نے کہا ہے کہ لیویا میں مداخلہ ترکی کے مفاد میں نہیں ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے مرکزی شہر تربت کے بازار میں ایک فوجی ٹرک کے قریب بم دھماکے سے ٹرک پر سوار متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق بم موٹر سائیکل پر نصب تھا اور دھماکہ اس وقت ہوا جب پاکستانی فورسز کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی پولیس ذرائع کے مطابق اس حملے میں پانچ فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے متعدد اہلکاروں کی حالت نازک ہے سندھ کے مرکز شہر کراچی سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر سماجی تنظیم اوست ویلفیر کے چیئرمن محمد جاندشتی کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے اس سے قبل اوست ویلفیر کے سیکرٹری جنرل وفا بلوچ کو نو جولائی دو ہزار بیس کو کراچی سے ہی پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا دونوں مرکزی رہنماؤں کی جبری گمشدگی کے بعد اوست ویلفیر اورگنیزیشن نے اپنی تمام تر فلاہیں اور طبی سرگرمیوں کو معتل رکھنے کا اعلان کیا ہے محمد جاندشتی کی جبری گمشدگی پر وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ تنظیم کو شکایت موصول ہوئی ہے کہ نو جولائی کو سماجی تنظیم اوست ویلفیر کے سیکرٹری عبدالقیوم اور گزشتہ روز کراچی سے اوست ویلفیر کے چیئرمن محمد جاندشتی کو لا پتہ کیا گیا ہے جو باعث تشویش ہے نصر اللہ بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر عبدالقیوم اور محمد جان غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کر کے ملکی قوانین کے مطابق صاف شفاف ٹرائل کیا جائے پنجگور کے علاقے خدابادان میں واقع بی این ایم جرمنی زون کے صدر اور بی ایس سو آزاد پنجگور کے سابق ارگنائزر حمل بلوچ اور شہید داؤد کے گھر پر پاکستانی فوج کے پشت پناہی میں قائم ڈیتسکارڈ کے کارندوں نے حملہ کیا ہے حمل بلوچ کے مطابق ان کے گھر پر دھاوہ بول کر ڈیتسکارڈ نے سینکڑوں گولیا فائر کی ہیں اور گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے حمل بلوچ نے ریڈیو زرنبشک کی نمائندے کو بتایا کہ یہ حملہ جرمنی کے شہر بیرلین میں ہر نئی واقعے کے خلاف 18 جولائی کو بین ایم کے احتجاج کے فوری بات کیا گیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ مظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے ریاست کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے حمل بلوچ کے گھر پر حملہ اور آست ویلفیر آرگنائزیشن کے عدداروں کی ریاستی عداروں کے ہاتھ گمشدگی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاستی بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اجتماعی سزا کا دائرہ جلاوتن جہدکاروں کے خاندانوں اور سماجی کارکنوں تک بڑھایا جا چکا ہے جو لوگ جام بچا کر یورپ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں پناہ حاصل کر کے پاکستان کے بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خاندان ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں اور بے سہارا لوگوں کیلئے کام کرنے والے غیر سیاسی ادارے بھی ریاستی دہشتگردی کے بھینٹ چڑھ رہے ہیں قابض پاکستانی فوج نے مستنگ سے علی احمد بنگلزئی نامی شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے اس سے قبل علی احمد بنگلزئی کے بھائی تارک بلوچ کو پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا بعد ازاں سال دو ہزار گیارہ میں ان کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی تھی دوسری طرف علی احمد بنگلزئی کے لواحقی نے اپیل کی کہ ان کے فرزند کو رہا کیا جائے لاپتہ ہونے والا علی احمد محکمہ پبلک ہیلتھ میں ملازم ہے پنجگور کے علاقے بالگتر سے نو جون کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے ماجد ولد شہید سپاہاں اور احساب ولد خلیل بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے زمان جان اور ابو الحسن ابھی تک لاپتہ ہیں بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب بلوچ لبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے دیرہ بکٹی کے علاقے زینکوں میں او جی ڈی سی ال گیس پلانٹ اور اس کی حفاظت کیلئے قائم پاکستانی فورسز کی کیمپ پر راکٹ لانچروں اور جدید ہتھیاروں کی ساتھ حملہ کیا حملے میں ایک انجینئر سمیت سات اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ گیس پلانٹ اور فورسز کے کیمپ کو بری طرح نقصان پہنچا میرام بلوچ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بلوچ وسائل کی لوٹ مار کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا کہ اتوار کے دن مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے قلات کے علاقے منگچر میں قابض فورسز کے کیمپ پر راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ منگچر میں ملٹری ایجنسی کے اہلکار بلوچ نوجوانوں کو تحریک سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر ہماری کڑی نظر ہے اور کبھی بھی ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما نے خوزدار سمیت بلوچستان میں جاری امنامان کے صورتحال پر کوئٹا پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے خوزدار کے علاقے ورڈ میں ہندو تاجر کے قتل اور خوزدار میں گزشت چند روز سے جاری ٹارگٹ کلنگ بلوچستان کے امنامان کے بارے میڈیا کو بریفنگ دی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر ملک ولی کاکڑ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ادارے ڈیٹسکارٹ کی پشت پناہی سے بلوچستان میں امنامان کی صورتحال کو بگاڑ کر حالات کی ذمہ داری قلد مسلح تنظیموں پر ڈال دیتے ہیں جس سے بلوچستان کے حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پارٹی رہنماؤں کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایسے حالات سے بلوچستان میں خان جنگی پیدا کی جا رہی ہیں ایسے حد کنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ بی این پی کو پھر سے حکومت کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا جائے پاکستان کے سینٹ میں بلوچستان اسمبلی میں موجودہ 63 نشستوں میں اضافے کے لیے پیش کیا گیا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے آئینی ترمیمی بل کی حمایت میں 71 راکین نے ووٹ دیا نئی آئینی ترمیم کے بعد بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر اسی کی جائیں کھٹ پتلے بلوچستان حکومت نے ڈومیسائل اسلحہ لائسنس اور پراپٹی ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نئی لائسنس صرف وزارت داخلہ نادرہ کے ذریعے جاری کرے گا اور جل سازی کے ذریعے قوم دستاویزات حاصل کرنا سنگین جرم قرار دیا جائے گا بلکہ اس سلسلے میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جل مقزی میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو مبینہ آشنا سمیت قتل کر کے فرار ہوا ہے لس بیلا کی تحصیل اتل کے پہاڑی ندی سے نامعلوم شخص کی دس روز پرانی ناش برامد ہوئی ہے ورڈ میں اور ناچ کراس کے مقام پر ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کیچ میں تمپ رودبن سے کراچی کے رہشی ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید پانچ مضبط کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد گیارہ ہزار چار سو اکتالیس ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان میں کورونا سے ایک سو تین تیس افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں اور نو ہزار ایک سٹھ افراد صحتیاب ہوئے ہیں کوئٹا میں ظلع انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے ایسو پیز اور حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر ایک سکول کو سیل کر دیا ہے یہ تیس آرین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بندوبست پاکستان خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں آرمی پبلک سکول شہدہ کے والدین فورم کے صدر اور پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنمہ فضل خان ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے واقعہ پشاور کے تھنڈا کوئی کے مقام پر پیش آیا جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوارون نے فضل خان ایڈوکیٹ پر فائرنگ کر دے فائرنگ کے نتیجے میں فضل خان ایڈوکیٹ کی بازو پر گولیاں لگی ہیں تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں نکیب اللہ قتل کیس کی سماعت کے دوران پولیس کی جانب کار شہزادہ جہانگیر اور رانہ آصف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے سابقہ بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ واقعہ ان کے علم میں ہی نہیں ان سے زبردستی بیان لیا گیا تھا پاکستانی فوج پر تنقید کرنے کے لیے مشہور پاکستانی صحافی مطیولہ جان اسلام آباد سے لاپتہ کیے گئے ہیں اور ان کی گاڑی اس اسکول کے باہر کھڑی ملی ہے جہاں وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے مطیولہ جان کی اہلیہ نے بی بی سی اردو کو بتایا ہے کہ وہ منگل کی صبح ساڑھے نو بجے انہیں سیکٹر جی سکس میں واقعے اس اسکول تک چھوڑنے آئے تھے جہاں وہ پڑھاتی ہیں مطیولہ جان کی اہلیہ کے مطابق انہیں سکول کے سکورٹی گارڈ نے متعلق کیا کہ ان کی گاڑی سکول کے باہر تقریبا ساڑھے گیارہ بجے سے کھڑی ہے مطیولہ جان کی اہلیہ کے مطابق گاڑی کے شیشے کھلے تھے گاڑی کی چابی اور ان کے زیر استعمال ایک فون بھی گاڑی کے اندر ہی تھا دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورڈ نے صحافی مطیولہ جان کو آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور پیش نہ کرنے کی صورت میں سیکریٹری داخلہ چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے ایک سو چھانوے افراد کی رہائی کا حکم ایڈیشنل اٹارنی جرنل کی حکم پر معتل کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مجرموں کے مقدمات کی تفصیلہ طلب کر لی ہیں یاد رہے چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور وقار سیٹ کی سربراہی میں ایک بینچ نے ایک سو چھانوے افراد کی رہائی کا حکم دیا تھا کہ اس کی سمات جمعہ کو دوبارہ ہوگی جمعہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سابق ترجمان حبیب الرحمان نے چین اور پاکستان کے درمیان تیپ آنے والے مہائدہ جس کی نسبت سے کوہالہ میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا کارخانہ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ریاست کے اس حصے کے وسائل پر قبضہ کر کے آزاد جمعہ کشمیر کو بے دستوپہ کرنے کے ساتھ اس پر مکمل قبضہ کر کے اس کی موجودہ حیثیت ختم کرنے کی منصوبہ بندی ہے جو شفے خون مارنے کے متراتف ہے افغانستان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کے علاقوں میں گولہ باری کی ہے جو افغانستان کی خودمختاری کے خلاف اشتیال انگیز کاروائی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے افغانستان کی وزارت دفاع اور صوبہ کنڑ کے حکام کے مطابق پاکستان کی فوج نے افغانستان کے علاقے میں راکٹ باری اور شیلنگ کی جس سے املاک کو نقصان پہنچا امریکی حکومت نے چین کے مسلم اکثریتی خطے سینگ کیانگ میں انسانی حقوق کی مبیجنہ پامالیوں پر گیارہ چینی کمپنیوں کے خلاف تجارتی پابندی آئند کر دی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ سینگ کیانگ کی صورتحال پر چین پر دباؤ جاری رکھا جائے گا دوسری طرف بیجنگ حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی آ رہی ہے شام میں آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی جنگی تیاروں نے ایران اور حزباللہ کی تنصیبات کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے جہاں زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے اور ان دھماکوں کے بعد شامی محکمہ دفعان جوابی کاروائی کے طور پر متعدد میزائل داغے ہیں اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد زخمی اور اہم فوجی تنصیبات تباہ ہوئے ہیں مصر کی پارلیمنٹ نے صدر عبدالفتہ السیسی کی جانب سے لیبیا میں ترک حمایت یافتہ فوج کی کاروائی کی تنبیہ کے بعد ملک سے باہر فوج کی تائناتی کی منظوری دے دی ہے اس فیچلے کے بعد لیبیا میں دونوں متحارب گروپس کی لڑائی میں مصر اور ترکی برائے راست آمنے سامنے ہوں گے دوسری طرف لیبیا میں کئی مہینوں سے ترک مداخلات کے بعد فیوچر پارٹی کے سرورہ اور سابق ترک وزیراعظم احمد داؤد اوگلو نے اپنے خاموشی توڑتے ہوئے صدر رجب ترجب اردوان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ تصادم سے بچنے کے لیے کام کریں ان کا کہنا تھا کہ لیبیا میں جنگ ہماری مفاد میں نہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حالیا مظاہروں کے سبب امریکہ کی صورتحال افغانستان سے بھی بتر ہو گئی ہیں اور یہ مظاہرے ان ریاستوں میں کیے جا رہے ہیں جہاں لیبرل ڈیموکریٹس اقتدار میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مظاہروں کے نام پر افراد افریف پھیلانے والے امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور نوبت یہ ہے کہ ریاستوں میں گورنر میئر اور سینیٹرز بھی ان سے ڈرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے گلوڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بند میرا ولوڈ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ